جی اسلام علیکم سب لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایدیں وغیرہ سب نے اچھی سی سپینڈ کر لی ہوں گی اور رمضان تو ویسے ہی الحمدللہ سب کا بہت اچھا گزرا ہوگا سو جناب یہاں پہ بھی اید بہت اچھی گزری اور ایز آلویز رمضان بھی بہت اچھا گزرا اور یہ جو آپ اتنا سارا سمان اور سمان کے ساتھ ایک عدد بچہ دیکھ رہے ہیں کیری بیگز دیکھ رہے ہیں بچے کا سمان پیمپرز اور یہ جو سارا سٹف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ والا سٹف ہے جو کہ جو ایک دم والی جو اید ہو گئی تھی اور اس کا یہ سارا سٹف تھا اور ایک دم ہم نے جو ایک دم والی اید نے بسیکلی جو ہے سب کے ساتھ یہ ایسا کیا ہوگا کہ سب کی کچھ نہ کچھ تیاریاں جو ہیں وہ پینڈنگ پہ جا رہی ہوں گی اور کچھ نہ کچھ میسنگ ہوگا جو کہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک دم والی اید کے ساتھ سب نے ایک دم کیا ہوگا ویل جی اس میں بھی یہ تھا کہ ویل جی ایدھر بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جیسے کہ سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تھرٹی روزیں ہوں گے اور سب کے جو بھی پلانس تھے وہ اس کے قارڈنگ تھے تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ جب سرڈن جو پتا چلا کہ جی کا لیت ہے تو ہم نے جلدز جلد ہم نے پیکنگ کی اور ہم زینب کے جو ہیں انسیسٹرل پلیس زینب کے ڈیڈ کی جو انسیسٹرل پلیس ہم وہاں کو چل نکلے اور ون تھرٹی پہ ہم پروبیبلی نکلے اور یہ ہم اب یہاں پہ جا رہے ہیں اور اور جی ہم لوگ تو بہت ہی ٹریول کرتے ہیں اور اس ٹریولنگ میں ہوتا یہ ہے کہ منس میں کوئی پروبیبلی تھری ٹائمز ہم جو ہے وہ بقاعدہ طور پر لانگ جو ہے لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں لانگ ڈرائیو پہ جاتے تو نہیں انسیس مدر کی طرف انسیس کے زینب کے جو ہیں وہ انسیسٹرل پلیسز جو ہیں ادھر ہم جاتے ہیں ابائی گھر میں اور اسی میں کہہ لیں کہ ہمیں کوئی ٹو آرٹس کی جو ڈرائیو ہے وہ دونوں طرف کی ہے میری مدر کی طرف بھی اور زینب کے جو ہے وہ گھر کی بھی تو جناب یہ ادھر ہو چکی ہے اب عید اور مرشاللہ یہ دیکھ رہے ہیں پیاری بیٹی کی پیاری پیاری بینگلز اور امہ نے جو ہے وہ فل جو ہے نا وہ فل ٹائم امہ نے جو ہے نا بیبی کو چیزیں پہنائی ہوئی ہے اور یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہینڈز پہ پیاری پیاری سی وائٹ بینگلز اور کلپس تک ہم نے جناب لگائی ہوئے ہیں اور یہ تھی خالہ نے بیسیکلی بیبی کو ڈریس جو تھا وہ گفٹ کیا تھا عید کے دن ہی اور ہم نے پھر جو ہے یہی سب کچھ جو ہے وہ بیبی کو پہنا دیا ویل جی ادھر تو آپ دیکھ رہے ہیں پیاری سی شہزادی کو اور یہ جو ہے نیکلز جو ہے یہ اس کا سین یہ ہے کہ یہ نانو نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اور بہت ہی خوبصورت بنائی ہے اور یہ ادھر عید ملی جا رہی ہے جناب بہت ہی زوروں سے ہم نے عید ملی ہے میں نے اور زینب نے عید مبارک عید مبارک سارا دن عید مبارک چلتا رہا تھا اور یہ ادھر عیدیاں دی جا رہی ہیں یہ دے رہی ہیں زینب کے کزنز ہیں خالہ ہیں جو کہ زینب کو عیدی دے رہی ہیں اور یہی ڈریس جو ہے وہ بعد میں پھر زینب نے پہنا تھا جو کہ ابھی اس میں نظر آ رہا تھا اور ادھر یہ ساتھ اجناب ایدیاں ریسیو بھی کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا تھا کہ پلیز آپ جو ہیں میں سوئی ہوئی تھی اور کیونکہ میں ٹریول کر کے پہنچی تھی اممہ کی طرف میں سوئی ہوئی تھی اور یہ بچہ پارٹی جو تھے مجھے جگاں کے بقاعدہ طور پر ادھر کہہ رہے تھے کہ پلیز آپ ہمیں ایدی دے دینا اور ساتھ جو ہے وہ کوئنٹنگ کر کے اپنی ایدیاں بھی بتا رہے تھے کہ مجھے اتنی ہوگی ہے مجھے اتنی ہوگی ہے فائک اور آن ایدر کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹری تھاؤزند ابھی ہو گیا ہے اور پتہ نہیں میری جو ایدی کیلکلیٹ کر کے ٹری تھاؤزند ہوا تھا کہ اس کے بغیر ابھی ٹری تھاؤزند ہوا تھا والجی ایدر یہ نظر بھی آ رہا ہے شاہی جس کے ٹری تھاؤزند ہی نظر آ رہے ہیں اور یہ جو تھا چھوٹو جو تھا وہ آیان جو ہے وہ بیبی کو ایدی دی رہا تھا اور میں اس کو کہہ رہی تھی کہ اب بیبی آپ کو واپس ایدی بلکل بھی نہیں کریں گی سوچ سمجھ کریں اور ساتھ اس نے جو ہے وہ پیچھے کر لیا اپنے نوٹ اور جی یہ ساتھ ہیں جی زینب کی کزن ہیں اور انائیہ ہیں یہ بلکہ یہ ہماری انائیہ آپی ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں جی انائیہ آپی ہیں یہ ہماری کیونکہ یہ زینب سے صرف چھے کے ساتھ ماں بڑی ہیں اور ریسپیکٹ ہم کرتے ہیں اور یہ ان کو ہم انائیہ آپی کہتے ہیں تو جیسے کہ انائیہ آپی نے بھی جو ہے وہ بینگلز اور سوڑی جو نیکلس پہنا ہوئے وہ میڈ بائی نانو پہنا ہوئے اور پیاری سی نانو نے بڑے پیارے پیارے سی نیکلس دونوں کے بنائے ہوئے تھے اور جی ازر ہم مزید کلوز اپ کر رہے ہیں جی اپنے بیبی پہ اور ان کی پینس اور ان کی بینگلز اور ان کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسومیت ویل جی یہ تو ہمارا گزر گیا تھا فرس ڈے اب ہم پھر ایک نئے سفر پہ چل نکلے ہیں اور یہ اب ہم کدھر جا رہے ہیں جی جناب تو یہ اب ہو گیا ہے اید کا سیکنڈ ڈے اور فرس ڈے کی جو ساری ریپورٹ ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی تھی جو کہ ابھی بیبیز اور نانو کا گھر اور انائیہ اور بچہ بارٹی اور ایدیاں یہ سارا سینس چھو تھا وہ جناب چلتا رہا تھا فرس ڈے میں اور ابھی یہ اور ادھر جو ہے ہم جا رہے ہیں زینب کے جو گھر ہیں زینب کے جو انسیسٹرل پلیس ہے اور یہ ہم ادھر جا رہے ہیں اور یہ پیاری سی زینب ہیں اور یہ ہم بس مجھے لگتا ہے پہنچنے ہی والے ہیں ویل جی یہ ہو چکا ہے اید کا سیکنڈ ڈے بقاعدہ طور پر جو سیکنڈ ڈے جو ہے وہ ہے اور یہ جو تیاریاں ہیں یہ ساری سیکنڈ ڈے کی ہیں یہ جو ہم نے ڈریس پہنا ہوا ہے یہ بھی جناب ہم نے بقاعدہ طور پر سیکنڈ ڈے پہ ہم نے کیری کیا تھا اور یہ بنا بقاعدہ فرس ڈے کے لیے تھا برٹ یہ ہے کہ زینب جو ہیں وہ زینب کی خالہ نے ان کو فرس ڈے جو ہی دی گفٹ کی وہ میں نے فرس ڈے زینب کو پہنا دیا اور یہ زینب کی ڈے جو تھے وہ ان کا فوٹو شوٹ کر رہے تھے ادھر بلکہ امہ بھی آگئی ہیں اور یہ ان کا ہم نے ٹویننگ کی تھی میں نے اور زینب نے اور یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں چوٹی چوٹی اس میں اتنی ہم نے اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک ہم سارا دین اید مبارک جو ہے وہ چلتا رہا تھا اور یہ زینب کے بسیکلی ڈےڈ کا پرسنل یہ ہورس ہے ہورس نہیں بلکہ یہ گوری ہے اور یہ ویلکم کر رہی ہے یہ اس طرح اس کا ایک سٹائل ہے کہ وہ جب ان کے ڈےڈ کو دیکھتی ہے تو اس طرح پاؤں ہی لاتی ہے اور پھر وہ جب تک وہ ادھر ہوں گے تب تک یہ اس کا یہ کام چلتا رہتا ہے اور کیونکہ وہ ہم زینب کے ڈےڈ جو ہیں وہ جو ہیں اپنے ساری چیزیں جو ہیں زینب کو دکھا رہے تھے اور یہ زینب کے دادہ اور ان کے ساری فیملی کی یہ کبریں ہیں اور یہ بسیکلی انسیسٹرل ویلیج آپ کہہ سکتے ہیں کہ زینب کا یہ انسیسٹرل ویلیج ہے اور یہ سارے اس کے اباؤجداد کی سب جو صدایت فیملی اور میں زینب اور ان کے ڈےڈ نکلے تھے اور یہ ایوننگ کی تائم ادھر ہو گیا تھا پہلے زینب کے ڈےڈ نے زینب کو اپنی جو گوڑی ہے ان سے ملوایا اور اس کے بعد پھر ہم یہ سارا جو ہیں ان کے فیملی کی جو کبریں ہیں ڈیرہ ہے وہ سارا ہم ویزٹ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے اور ایمننگ کا ٹائم تھا اور ہم ساتھ ساتھ ہم بلکہ چائے پی رہے تھے چلتے پھیرتے اور ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا گم پھیر رہے تھے اور یہ جی دوبارہ سے فوٹو شوٹ ان کا آ گیا ہے سامنے اور بیسیکلی یہ میری ویڈیو ہے جس میں میں وائس آور کر رہی ہوں اور اممہ کو بہت ہی شوک تھا کہ بیبی کی بیلی جو ہے وہ نیکڈ ہو اس طرح کی ڈیزائننگ کی اور ہم نے بقاعدہ اس طرح کی ڈیزائننگ جو ہے وہ کروانے کی کوشش کی تھی جو کسی حد تک کامیاب بھی ہو ہی گئی تھی اور ادھر ہوا جا رہا ہے سیکنڈ ڈے ختم جی جناب جی جناب ادھر ہو چکا ہے جی اید کا تھرڈے well this is the third day of اید اور تھرڈے جو ہے ہم نے وائیڈ ڈریس پہنا ہے اور ان کے ڈیڈ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ چلو زینب اید کی نیماز جو ہے وہ پڑھ کے آتے ہیں اور بلکل جی اید کی نیماز والا ہی ہم نے سارا گیٹ اپ کیا ہوا تھا اور یہ زینب کے ڈیڈ کی جو ہے ٹربن ہے پگڑی ہے جو کہ وہ ہم دونوں نے کوشش کی کہ ان کے اوپر کی جا سکے only for photo shoot well کسی حد تک جو ہے وہ photo shoot بھی کامیاب ہو ہی گیا تھا اور وہ بہت زیادہ وہ irritate ہو رہی تھی کہ یہ امہ کیا کر رہی ہیں ڈیڈ کیا کر رہے ہیں but ہم نے جو ہے یہ پگڑی کی بھی ایک سٹوڑی ہے کہ یہ ان کے ڈیڈ کی جو ہے وہ جی ایک کیا کہا جائے ایک شناکت ہے جو کہ صرف اید وغیرہ پہ اید کے فرس ڈے ہوتی ہے اید کے فرس ڈے ان کے ڈیڈ جو ہے وہ ڈریس کے ساتھ اس کو لازمی کری کرتے ہیں only for first day of اید اس کے علاوہ نہیں اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اتنا ریگولر نہیں اور یہ پگڑی ہم نے بھی جو ہے نا اید کے تھر ڈے زینب کو وہ ہم نے کیری کروائی اور کیری کروائی تو نہیں only for photo shoot ہم نے بہت try کی اور وہ بہت زیادہ irritate ہوئی تھی اور جی یہ سارا photo shoot ہمارا چل رہا تھا اید کے تھر ڈے اور بلکہ ہم نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ photo shoot ہم کرتے رہے دو دن جب میں اور basically میں اور زینب زیادہ وہ جی ہم نے زیادہ جو ہے وہ خود کو انگیج اسی چیز میں رکھا ہوا تھا photo shoot میں اور بہت زیادہ photo shoot ہم نے جو ہے وہ کیا تھا اور یہ ساری جو اس میں videos اور pictures جو چل رہی ہیں وہ بس photo shoot کی ہی چل رہی ہیں فیلحال اور پورا ہم نے جو ہے وہ عید کی نماز والی feelings ہمیں آتی رہی تھی پورا دن جو ہے زینب کو اس طرح دیکھ کے اور یہ بھی جو ہے نانو نے ہمارے لیے وقاعدہ طور پر order پہ ready کروایا تھا یہ ہمارا order تھا ان کے ڈیٹ کا order تھا کہ white کرتا جو ہے وہ زینب کے لیے وہ کیا جائے well جی third day گزر گیا ہے اور now it's going to fourth day جی جناب تو یہ چل رہا ہے fourth day اور ادھر ہم جا رہے ہیں زینب کے جو ابائی گاؤں سے ابائی گھر یہ اب دو different چیزیں ہیں ایک ابائی گاؤں ہیں جو کہ جس میں وہ last دو دن کی جو ویڈیوز چل رہی تھی یہ وہ تھی ایک ابائی گھر بھی ہے basically ایک city area ہے اور ایک جو ہے وہ village کا area ہے so اب ہم جا رہے ہیں towards city اور basically بقاعدہ طور پر جو وہ جو living کے لیے جو use کیا جاتا ہے رہنے کے لیے جو use کیا جاتا ہے وہ city area ہی use کیا جاتا ہے city area کا جو گھر ہے وہ اور جیسے کہ اید وغیرہ ہے کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی deaths وغیرہ ہیں کوئی اس طرح کے scenes ہیں تو پھر وہ گاؤں کا جو ہے وہ گاؤں کا جو گھر ہے وہ اس میں جو ہے وہ ساری یہ sermonیس کی جاتی ہیں well جی ادھر ہم بس پہنچنے والے ہیں ان کے جو گھر ہیں اور یہ ادھر بہت ہی امہ اور زینب کی جو ہیں وہ چل رہی تھی شرارتیں اور باتیں اور ادھر وہ بہت زیادہ شور کر رہی تھی بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ ادھر بقاعدہ طور پر شور کر رہی تھی بہت ہی excited ہو جی تھی اور جی 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 یہ جو چائے چل رہی ہے نا یہ چائے بڑی special ہے جناب اور کیونکہ چائے کا جو اصل مزہ ہے نا وہ ایک اچھے پارٹنر کے ساتھ ہے ایک اچھی کمپنی کے ساتھ ہے اور اگر آپ کے سامنے جو ہے کمپنی اچھی نہیں تو آپ کے چائے جو ہے وہ بہت ہی زائقہ ہو جاتی ہے اور بلکل بھی اس کا مزہ نہیں آتا اور یہ ہم چھت پہ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے اور ادھر بعد میں ہمارے خالی کپ پڑے ہوئے تھے میں نے اس کو بھی شوٹ کرنا میں اس کو نہیں بھولی اور یہ چائے پینے کے بعد کا سین ہے اور یہاں ہم موسم اچھا تھا اور زینب سو گئی تھی اور ہم دونوں جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے چائے پینے لگے تھے اور ساتھ باتیں وغیرہ چل رہی تھی اور یہ اور یہ سامنے اب جو ہے وہ روڈ کا ویو ہے اور یہ اب ہم جس گھر میں ہے یہ ہے اب سیٹی میں یہ گھر ہے جس میں اب ابھی ہم ہے ویل جی یہ ہے چائے کی دوبارہ ویڈیو آگیا ہے یہ مجھ سے جو ہے نا وہ دوبارہ اس میں وہ روپیٹ ہو گئی ہے وہ ویڈیو آئی گیس ویل 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 یہ اب چل رہا ہے جی زینب کا جو سیٹی والا گھر ہے یہ اس کی ویڈیو ہے اور اور یہ بقاعدہ طور پر اس دن میں نے بہت زیادہ شوٹ کیا تھا بہت زیادہ پکچرز بنائی تھی بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ میں نے اس دن جو ہے وہ پکچرز اور ویڈیوز بنائی تھی ویل جی یہ ہے زینب کا جو گھر ہے جہاں پر بقاعدہ طور پر رہتے ہیں سب رہتے ہیں یہ وہ والا گھر ہے اور یہ زینب کی ڈیڈ سے میں کوئی بات کر رہی تھی اور میں نے بتا نہیں ادھر کوئی اشارہ کیا تھا اور یہ مجھے نہیں بتا کہ میں کیا ان کو کہہ رہی تھی ابھی میں بول گئی ہوں اور جی یہ بھی ہماری انسیسٹرال ہوم کی کیٹ بھی آپ دیکھ لیں جو کہ بسیکلی کوئی پیٹ کیٹ نہیں ہے ویسے ہی گوم رہی تھی اور یہ ابھی آنے لگی ہیں یہ زینب کے ساتھ میں بہت سارا جو ہے وہ گومتی پھرتی رہی تھی بہت ایکٹیو رہی تھی اس دن اور یہ اب زینب ہے زینب نے جناب ریڈ بینڈ کیا ہوئے اور یہ روم کے باہر جو ہے وہ بالکنی میں ہم جو ہے وہ کافی ٹائم ہم جو ہے وہ بس ایکٹیو رہے تھے اس دن اور کوئی دن اس طرح کا ہوتا ہے کہ جی بہت زیادہ آپ ایکٹیو ہوئے ہوتے ہو اور اس کی کوئی خاص ریزن بھی نہیں ہوتی اور یہ دن بھی جو تھا وہ ایسے ہی تھا کہ بس میں اور زینب جو تھے بہت زیادہ فوٹو شوٹ چلتا تھا امہ ریڈی ہوئی پہلے پھر زینب کو ریڈی کیا اور پھر بس فوٹو شوٹ چلتا رہا اور یہ فوٹو شوٹ جو ہے وہ جناب یہ کرتی رہی تھی علیشبہ کرتی رہی تھی اور اس کا کریڈٹ جو ہے یہ ساری میری ویڈیوز اور فوٹوز کا کریڈٹ جو ہے وہ جس طرح کی بھی بنتی ہیں وہ جناب وہ اس کا جو کریڈٹ جو ہے وہ علیشبہ پہ جاتا ہے اور ادھر امہ جو ہے زینب کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور یہ ہے عید کا فورتھ ڈے ہے ٹھیک ہے یہ عید کا فورتھ ڈے چل رہا ہے اور جی زینب کے ساتھ جو ہے وہ میری جو روٹین ہے میں بھی بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں اب مجھے یہ نہیں بتا کہ فرسٹ بیبی کو آئی گیس کے زیادہ انجوائے کیا جاتا ہوگا اور ابھی میں اس کے ابورٹ کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتی اور بگرز کے کہتے ہیں کہ ماں کے لیے سب بچے برابر ہوتے ہیں لیکن آئی گیس کے فرسٹ بیبی آویسلی تھوڑا سا سپیشل ہوتا ہوگا ویل ابھی تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کیونکہ میرا الحمدللہ بھی ایک ہی بیبی ہے اور یہ فرسٹ بیبی ہے میری اور میں برحال بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں ان کے ساتھ اور کہلیں کہ میری ایسی نیچر نہیں تھی سب لوگ بہت حیران ہوتے ہیں میری سراؤنڈنگ میں میری فیملی ممبرز بہت حیران ہوتے ہیں کیونکہ میری تھوڑی سی نیچر جو تھی وہ اتنی ایسی نہیں تھی کہ میں بچے کے ساتھ جو ہے وہ اتنا اککوپائیڈ رہوں ویل برٹ یہ ہے کہ میرے لیے خود بھی تھوڑا سا انیکسپیکٹڈ تھا اور برٹ یہ ہے کہ جی بچہ اور جو ماں کی فیلنگز ہیں وہ جو رشتہ ان کا آپس میں ہوتا ہے وہ تو سب ماں یقیناً بہت اچھی طرح جانتی ہیں اور یہاں بی بی جی یہ عید کا آئی گیس ففت ڈے ہو گیا ہے کیونکہ ادھر ڈریس ہمارا چینج ہو گیا بی بی کا اور یہ عید کا ففت ڈے چل رہا ہے اور یہ علیشبہ بھی ساتھی سارا ٹائم ہوتی ہے اور مجھے یہ نہیں پتا کہ ادھر اب علیشبہ کیا کر رہی ہے اور ویل جی ادھر تو ہم نے بی بی کو جو ہے بہت زیادہ ہم نے تھکایا ہوا تھا وہ بیچاری لگ رہی ہیں کہ وہ سونا چاہ رہی ہیں اور اممہ نے بی بی کو شوٹ پر اکوپائٹ کیا ہوا تھا اور ویل جی آپ سب بتائیں آپ سب کی طرف کیسا رہا عیدیں کیسی گزریں اور کیسا ٹائم رہا اور ہمارا تو الحمدللہ بہت اچھا اور بہت ہی زیادہ ایکٹیب جو ہے وہ ٹائم گزرا تھا بہت ہی ہم نے انجوائی کیا اور یہ ابھی ہم کوریڈور میں بیٹھے ہوئے ہیں زینب کے گھر کی زینب کے گھر کے اور ایون کے سٹیٹس اتنا چینج ہو جاتا ہے اور کہ میں کہ اب جو ہے اس کو زینب کا گھر کہا جا رہا ہے اس پوائنٹ آف ہیوز سے میں کہہ رہی ہوں کہ سٹیٹس بہت سارے رشتوں کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتے ہیں باتیں چینج ہو جاتی ہیں اور پہلے جس گھر کو آپ اپنا کہہ رہے ہوتے ہو اس کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو آپ اکثر ان کے نام سے بیلونگ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا یہ زینب کا گھر ہے جی جناب ادھر بھی یقینا میں کچھ اس کے ساتھ کر رہی ہوں گی بیبی جو ہے ہیدھر کافی مجھے سلو اور لیزی نظر آ رہی ہیں جبکہ امہ جو ہے فل ٹائم شوٹ پہ لگی ہوئی ہے سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ بچے بچے بچارے سورے سے سلو وے ہوتے ہیں اور پیرنٹس بہت ہی ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں اور یہ دن بھی اور یہ ٹائم بھی کچھ ایسے ہی چل رہا ہے اور یہ دن کا ٹائم تھا کچھ اور تھوڑی سی گرمی بھی تھی اور ہم آؤٹڈور شوٹ کر رہے تھے اور یہاں پہ میرا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نہ ڈال ہو کے مجھے لگتا ہے آپ سونے لگی ہیں اور بلکہ سو چکی ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ میری جو روٹین لائف ہوتی ہے اس میں موسٹلی میں زیادہ بیبی کے ساتھ ہی انگیج جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہوں اور اس کی دوسری ریزن یہ بھی ہیں کہ اتنا زیادہ میں بیزی نہیں ہوتی ہوں ایمین ہوم سٹوف میں یا کچن وغیرہ کے سٹوف میں میکسیموم یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بس جو چیزیں ہیں وہ مینیج اچھی ہوئی ہوں اور وہ بھی جو ہے آپ کو بتا ہے کہ اس کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہوتا اور جب تک آپ سٹرکلی چیک انڈ بیلنس جو ہیں وہ چیزوں پہ نہ دیکھ رہے ہوں سو دیٹس وائی میرے پاس جو زیادہ ٹائم ہوتا ہے وہ پھر میں بیبی کے ساتھ ہی جل رہی ہوتی ہوں ویل جی ویل جی یہاں پہ ہو چکے ہیں جنابیت کا سکسٹ ڈے اور یہ ہم واپس آگے ہیں لاہور جی یہ ہم اب آ چکے ہیں لاہور اور یہ ہے جناب آئے گئے سٹرابیٹول پلازہ ہوگا جی بالکل اور یہ اب ہم سکسٹ ڈے جو ہے وہ لاہور آگے ہیں اور یہ بیسیکلی میرا پورے ایک ویک کا جو ہے یہ سپیشل ایک بلوک ہے جو کہ میں نے پورے ایک ویک کے اکارڈنگ اس کو میں جو ہے وہ سیٹ کر رہی ہوں جی تو میں بات کر رہی تھی کہ جو میری روٹین میں ابھی کی جو ہے آفٹر میریج اور یہی ہے کہ میں بالکل جو ہے وہ ابھی زیادہ بیبی کے ساتھ ہوتی ہوں اور کوئی ایکٹیوٹیز نہیں ہیں اس سے پہلے میری ہوتی تھی جوب روٹین ہوتی تھی کافی ایک ہیکٹک جو ہے ایک لائف ہوتی تھی ویل جی ہم بس ادھر ہم پہنچ گئے ہیں جی گھر پہنچ گئے ہیں اور اور جی لاہور تو بہت ہی زیادہ سنا ہوا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ سنا ہوا ہوتا ہے ایٹ ڈیز میں کیونکہ جو سب لوگ ہیں وہ اپنے ابائی جگوں پہ ایٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر بہت ہی عجیب لگتا ہے لاہور جب روڈز پہ ٹریفک نہیں ہوتی تو یوں لگتا ہے کہ لاہور لاہور ہی نہیں ہے نا اور ہمیشہ ایٹ پہ ایسے ہی ہوتا ہے اور مجھے دیکھ کے بہت ہی عجیب لگتا ہے اور بہت ہی سونا سونا سا لگتا ہے کیونکہ لاہور کی تو ایک عادت ہو گئی ہے نا کہ ٹریفک بلوک جہاں پہ نہ ہو وہ سمجھے لاہور ہی نہیں ہے اور یہ جی ادھر ہم پیر سے ایٹ کی نماز والے ڈریس میں ہیں اور ادھر یہ گھر میں آکے کافی یہ ریلیکس ہو گئی تھی اور سکون سے بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ڈیٹ کہہ رہے تھے کہ کتنا یہ گھر میں آکے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں ایکچوال اپنی جگہ پہ آگئی ہوں جہاں پہ میں ٹونٹی فور آرٹس جو ہے وہ سپینڈ کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ گھر تو ان کے ماشاءاللہ تقریباً تین گھر ان سے بلانگ کرتے ہیں ایک یہ گھر جس میں وہ ہوتی ہیں ایک ان کے ویلیج کا ہوم اور ایک ان کا جو سیٹی والا ہوم ہے وہ ویل جی ادھر 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 ہم اب کہاں جا رہے ہیں آپ کہتے ہوں گے کہ یہ تو بہت ہی گھومتے پھرتی ہی رہتی ہے اور واقعی میری لائف الحمدللہ ایسے ہی گھومتے پھرتے جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے آفٹر میریج یہ میری یہی روٹین چل رہی ہوتی ہے اور جس میں کہ میں زینب کے دیڑ اور آبیسلی زینب بھی ساتھ ہم کافی ٹریول کرتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہی رہتے ہیں سو جی ادھر اب میں جا رہی ہوں جی ادھر میں جا رہی ہوں مارکٹ جا رہی ہوں بلکہ امپوریم جا رہی ہوں مارکٹ جا رہی ہوں جی ادھر یقیندر میں امپوریم ہی جا رہی ہوں گی ابھی آگے جو ہے وہ کنپرم ہو جاتا ہے کہ میں ادھر جا رہی ہوں کیونکہ ابھی تو میں میں جی 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 بلکل 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 یہ میں امپوریم ہی جا رہی ہوں اور یہ اب ہے جی سیونتھ ڈے اور میں امپوریم اس لئے جا رہی ہوں کیونکہ میں نے اید کی جو بقاعدہ طور پر جو شاپنگ ہوتی ہے وہ میں نے اید سے پہلے نہیں کی تھی جسٹ بکاوز کہ جو کوویڈ کے جو حالات جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بھی اور دوسرا یہ کہ آلویز پیچھے کوئی نہ کوئی اس طرح کے ڈریسز یہاں ہوتے ہی ہیں کہ وہ جو کہ آپ نے فرس ٹائم جو ہے وہ آپ کیری کر سکتے ہیں اور میں بلکل بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی نورمل وومن کی طرح کہ جی نہیں جی اید کا نیا جو رہا نہیں تو اید ہی نہیں کیونکہ اتنے سارے نی جھورے جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو کہ جن کو کہ خواتین نے ٹچ بھی نہیں کیا ہوتا اور میرے ساتھ تو الحمدلیلہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ سارے سٹوک پیچھے ایسے ضرور پڑھا ہوتا ہے جن کو میں نے الحمدلیلہ کے ٹچ نہیں بھی کیا ہوتا اور یہ میں نے اید پہ پھر وہ انہی کو جو تھا وہ سامنے میں نے سیٹ کیا اور میں نے ان کو کیا کیا اور لیکن یہ ہے کہ وہ تو پرانے جو رہے تھے جو کہ ابھی پہنے نہیں تھے ابھی پہنے نہیں تھے لیکن جو اید پہ پہنے جا رہے تھے وہ تو سٹوڑی ہو رہے نا لیکن یہ ہے کہ اید کی شاپنگ پھر بھی نہ کی جائے تو یہ تو بہت غلط بات ہے یہ تو میں اید کے بعد جو ہے میں اید کی شاپنگ کر رہی ہوں کیونکہ وہ ہزبینڈ کو ایتنا بھی آپ ریلیکس نہیں رکھنا چاہیے اید کی شاپنگ اگر نہیں کی تو وہ اید کے بعد بھی شاپنگ نہ کریں نو 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 it's not fair اید کی شاپنگ اید کے بعد جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے اور شاپنگ لازمی ہونی چاہیے وہ اید سے پہلے ہو یا اید کے بعد ہو یہ سب اید وغیرہ تو اس میں بس آ جاتے ہیں بہانے آ جاتے ہیں شاپنگ کے اور اس میں ایسا ہے کہ مجھے جو ہے obviously جیسے کہ میں اید سے پہلے جو ہے میں اس لیے نہیں نکلی تھی covid وغیرہ کی وجہ سے تو میں نے سوچا کہ چیک کیا جائے کہ ابھی رش نہیں ہوگا تو جو ہے husband کو اتنا بھی relax نہ رکھا جائے اور جو ہے وہ اید کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے اب جا کے اید والی کسٹیں جو ہے وہ نکالی جائیں بہت سکون اور تحمل سے مجھے کبھی بھی جو ہے وہ ہرے میں ایک شاپنگ کرنا کبھی بھی پسند نہیں جہاں پہ بہت سارا رش ہو اور بہت جو ہے آپ بھی جلدی میں ہو اور جی اید ہے شادی ہے یہ چیزیں رہ گئی ہیں وہ چیزیں رہ گئی ہیں میری بلکل بھی ایسی طویعت نہیں بلکہ مجھے ایسی خواتین سے بھی تھوڑی سی irritation ہوتے کہ کیا یار مطلب اگر serious note میں آپ اپنی الماری کھول کے دیکھیں تو آپ کو بہت سا جیسے جوڑے نظر آئیں گے جو کہ آپ نے ابھی touch بھی نہیں کیوں گے اور میرے ساتھ تو الحمدلیل ایسے ہوتا ہے well جی well جی well جی ادھر اب ہم جا رہے ہیں my emporium اور مجھے لاہور میں زیادہ رستے نہیں آتے اور مجھے لاہور میں شروع شروع میں مجھے صرف تین جگہوں کا پتہ تھا ایک مجھے امporium کا پتہ تھا ایک مجھے ٹھوکر کا پتہ تھا اور ایک مجھے اپنی یونیورسٹی کا پتہ تھا بس صرف مجھے تین جگہوں کا پتہ تھا شروع شروع میں لاہور کا well ابھی بھی اتنا زیادہ نہیں پتہ ابھی بھی مجھے بس تین کی بجائے اب چھے جگہیں ہو گئی ہوں گی بلکل اب ایسا ہوگا کہ تین کی بجائے چھے جگہ ہو گئی ہوں گی کہ مجھے چھے جگہ کا بدا چل گیا ہوگا کیونکہ لاہور جو ہے وہ اٹسلف ایک یوج ایک میں کہتے ہوئے گہرا سمندر ہے جو کہ آپ جو ہیں وہ اتنی جلدی ایکسپلور نہیں کر سکتے اور ادھر جی اب ہم آگے ہیں جی امپوریم سے بس تھوڑے سی قریب رہ گئے ہیں بلکہ امپوریم آگے ہیں ادھر تو جی جی اور بیسیکلی فیملی میں ایک ادھر شادیاں بھی کمینگ جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور میں نے بس سوچا کہ جو ہیں وہ اتنے دن چھے سات دن جو ہیں وہ بیزی گزارنے کے بعد جو ہیں وہ میرا بلکل دل نہیں لگ رہا تھا اور میں نے ایسے ہی بس پلائن کر لیا اور جی امپوریم کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ پارکنگ جو ہیں وہ کبھی بھی اتنی سونی نظر نہیں آئی تھی اور میں نے بقاعدہ دور پر اس کو بھی میں نے ریکارڈ کیا کہ یہ تو بلکل بھی کبھی بھی اتنا نہ کبھی اتنا سونہ لاہور ہوتا ہے نہ ہی اس کی پارکنگ ایسے ہوتی ہے اور یہ جی ہم اب نکل چکے ہیں اور یہ زینب بلکل جو ہیں وہ زینب بھی بہت انجوائے کرتی ہیں گومتے پھرتے اور گاری سے باہر نکلتے ہی جو ہیں وہ بہت ہی وہ ان کی وہ فیس سے لگ رہا ہے ان کے فیس سے لگ رہا ہے کہ وہ بہت سارا انجوائے یا ریلاکس فیل کر رہی ہیں اور یہ جی ہم جا رہے ہیں ہم گوم رہے ہیں اور یہ ہمارا ایک عدد پیس جو ہے کھاکا جو ہے وہ تو بہت سارا انجوائے کرتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ گوم پھر رہی ہیں اور کیا بات کی جائے کیا بات کی جائے اور جی میں تو بہت تھی سکون اور سکون اور پھر سکون میں شاپنگ کرتی ہوں اور میں ایون کہ میں اکیلے شاپنگ کرتی ہوں میں کبھی بھی میری میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ میں اکیلے ہی شاپنگ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میں بہت سکون سے پھر اکیلے ہی میں کمفرٹیبل فیل کرتی شاپنگ کرتے ہوئے اور جی یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ ہم بیبی کی بکس دیکھ رہے ہیں اور اممہ کو بہت زیادہ جو ہے وہ شوک ہو رہا تھا بیبی کی بکس کا اور ابھی بیبی ہماری فور منس کی ہیں ابھی ایون بھائی منس کی بھی نہیں ہوئی اور میں میں پوچھ رہی تھی کہ ہمیں بتائیں جی کہ بکس اتنی ایج کی ہوتی ہیں کے نہیں اور ان کے پاس تھانکس قارد کے مل گئی تھی جس میں وہ بیبی تچ کر سکتے ہیں فیل کر سکتے ہیں اور فرسٹ ورڈس والی بک اور میں بہت زیادہ منہ انجوائے کیا یہ بکس کو دیکھتے ہوئے اور بقاعدہ دور پر میں چاہ رہی تھی کہ میں اس طرح کی بکس دیکھیں وہ لاکھ رکھو تاکے بیبی کو پتہ چلے کہ جی بکس نام کی بھی کوئی چیز ہیں اور یہ لشوا بھی برے شوک سے ساتھ ساتھ بکس دیکھ رہی تھی اور اس پہ بیٹ ٹائم سٹوریز اور بات ٹائم سٹوریز اور یہ بات ٹائم والی آگئی ہے جی اور فرسٹ ورڈس اور کلرز شیپس اور ویل ہم نے بکس بھی بیبی کی لے لیں اور ادھر ہم چاہے پی رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ انڈور جو ہیں انہوں نے فوٹ نہیں آلاوڈ اور کہیں پہ بیٹھ کے بھی آپ نہیں کھا سکتے اور اور کیونکہ ابھی alone ہی تھا اور ہم نے جو ہے وہ بس چائے پکری اور ادھر ہی چلتے پھرتے ہم نے بس چائے پی لی اور کیونکہ میں جب باہر نکلتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہوں کچھ بھی یہاں وہاں کا زیادہ میں کچھ بھی نہ کھاؤں میری maximum preference یہ ہوتی ہے کہ میں مت کھاؤں اور چائے اور کافی only چائے اور کافی ہے maximum ایک سینڈویچ جو ہے وہ میں ساتھ لے لیتی ہوں اگر مجھے بہت زیادہ بو کھو تو but otherwise میں چائے اور کافی پہ ہی جو ہے وہ گزارہ کرتی ہوں اور پھر بقاعدہ طور پر گھر آ کر گھر کا کھانا کھاتی ہوں میں اور یہ میری ایک روٹین کا ایک پارٹ ہے کہ میں maximum میری کوشش ہوتی ہے کہ ہارٹلنگ جو ہے اس کو آوائٹ کیا جائے اور یہ یہ habit ڈیویلپ کرنے میں بھی مجھے ایک عرصہ لگا مجھے بقاعدہ طور پر ایک عرصہ لگا اور اس کے بعد جب میری یہ habit ڈیویلپ ہو گی تو میں بقاعدہ طور پر پھر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ باہر کا کچھ اتنا زیادہ کھانا وہ guilty type کی فیلنگز ہوتی تھی کیونکہ میں اتنی وہ مہنت کر رہی ہوتی تھی اپنے آپ کو تھوڑا سا کرنے میں weight loss میں اور solid habits ڈیویلپ کرنے میں برد جب وہ آپ جب باہر کا کھا لیتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا guilty فیل ہوتا رہتا ہے جو اس فیلڈ میں ہیں وہ اس چیز کو باری اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں لو جی اب ہم آگے ہیں گھر جی تو ہم گھر آگے ہیں یہ first words جو book ہے یہ ہے اور یہ ہماری shopping ہے اور جس میں کرتاز اور dresses اور زینب کے dad کا dress بھی تھا جو میں نے لیا تھا اور یہ میرے بھی dresses ہیں بیبی کی books ہیں اور علشوہ جو ہیں وہ ان کو سامنے کھول کے دکھا رہی ہے یہ زینب کے dad کا dress ہے ان کے پاس یہ color میں نے کبھی ان کو پہنے نہیں دیکھا تھا تو میں نے کہا کہ آپ یہ color میں نے ان کے لئے پھر یہ بائی کیا اور یہ میری mom godress ہے mom godress بھی بائی کیا تھا اور یہ بھی اس نے اتنی ہی shopping کے بھی کھولی ہے بٹ اس کے علاوہ اور بھی یقینن کچھ نہ کچھ کہی نہ آگے پیچھے پڑا ہوگا سو جناب جی اور کیا کیا جائے اور کیا بات کی جائے اور کیا بات کی جائے یہ first words ہی جو ہے یہ بہت cute book مجھے لگ رہی ہے مجھے اتنی cute لگ رہی تھی اور میں بقائدہ بیبی کے ساتھ انگیج ہو گئی نا اس book کو پکڑ کے اس کو پڑھانے میں اور زینب کی ڈیڈ بہت سارا میرا مزاک رہا رہے تھے کہ تم بہت جلی ہو اور یہ اس کو پتہ بھی ہے ابھی تم کیا کر رہی ہو کیوں کھپ رہی ہو تو میں نے کہا کہ نہیں پلیز آپ مجھے کرنے دیں آپ جو ہے نا ہمارا بے شک مزاک رہا لیں بٹ ہمیں پلیز یہ کرنے دیں اور یہ دیکھیں اب یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی در ہم سٹڈیز کر رہے ہیں جی بالکل یہ ہم شوز اور ساکس شوز ساکس اور وہ بھی ساتھ دیکھ رہی تھی نا ابزورف کر رہی تھی الحمدللہ کہ اس کی تھوڑی سی مجھے فیل ہوتی ہے ایسی نیچر کہ وہ ابزورف کرتی ہیں چیزوں کو اور آئی کے سب بچے کرتے ہوں گے میرا ایکسپیرینس تھی تھا بچوں کے ساتھ کبھی بھی اور جی در آگیا ہے بٹر فلائی اور فلاور میں آپ کو بساست پڑھا رہی ہوں اور میں اس کے ڈیڈ کو بھی کہہ دی میں نے کہا پلیس آپ بھی پڑھائیں تو وہ کہتے ہیں یار تم جلی ہو تم لگے رو ابھی جب اس کی اے جائے گی پڑھانے کی تب میں خود پڑھا ویل جی پورے ایک ویک کی روٹین جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے جس میں کہ زیادہ گومنا پھرنا ہی چلتا رہا اور ویل جی پورے ایک ویک کی روٹین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں ویڈیو پلیس دو سبسکرائب می چینل اور اپنا بہت زر خیال رکھے گا اور چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو انجوائے گیا کریں خوش رہا کریں اور اپنا بہت خیال رکھا کریں اللہ حافظ اللہ نگے بان